آپ کو یہ بتائیں گے کہ دلی کی سڑکوں پر تیرہ سے بیس نومبر کے بیچ لاغو ہونے والی آڈ ایون یوجنا کو ٹال دیا گیا ہے یہ دلی کے لوگوں کے لیے ایک راحت کی خبر ہے کیونکہ دلی کے لوگ ابھی سے ہی پریشان انہیں شروع ہو گئے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے ہی دیوالی ختم ہوگی دلی میں آڈ ایون لاغو ہو جائے گا اور پھر انہیں باہر نکلنے میں بہت ہی اسو ودا ہوگی بہت سارے لوگ اپنے کام پر نہیں جا پائیں گے دفتر نہیں جا پائیں گے یا لیٹ ہو جائیں گے آج دلی سرکار نے اپنے ایک نئے بیان میں کہا کہ دلی میں بارش کی وجہ سے پردوشن کم ہو گیا ہے اس لیے اب سرکار آڈ ایون کی یوجنا کو فیلحال لاغو نہیں کرے گی اب دلی کے لیے جو راحت کی بات ہے وہ یہ کہ کل رات اچانک دلی میں بارش شروع ہو گئی اور رات میں بارش ہوئی اور آج دن میں بھی دلی میں بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے پردوشن کم ہو گیا دلی کے لوگوں کو بڑی راحت ملی ہے اس سے بہت سارے لوگ تو مزاق میں یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رات میں اچانک دلی کی سرکار نے آرٹیفیشل رین کرانی شروع کر دی اور ہمیں بتایا ہی نہیں اور دلی میں آرٹیفیشل رین ہو رہی ہے لیکن رین ہوئی ہے یعنی بارش ہوئی ہے اور پراکرتک بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے دلی کی سرکار پر بھی دباؤ کم ہوا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے دلی کی سرکار سے پوچھا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ دلی سرکار کی اس یوجنہ کو دلی سرکار ایک دکھاوے کی طرح استعمال کر رہی ہے اسے دکھاوہ بتاتے ہوئے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ وہ ثابت کرے کہ آرڈ ایون لاغو کرنے سے دلی میں پردوشن کم ہوتا ہے جس کے بعد آج دلی سرکار نے سپریم کورٹ میں ایک ایفیڈیوٹ ڈائر کیا اور بتایا کہ پردوشن کو روکنے کے لیے آرڈ ایون کی یوجنہ کافی پرباوی ہے کیونکہ اس سے سڑکوں پر تیس پرسنٹ تک ٹریفک کم ہوتا ہے اندھن کی خپت میں پندرہ پرسنٹ کی کمی آنے سے وہانوں کے دھویں سے ہونے والے پردوشن میں بھی تیرہ پرسنٹ کی کمی آتی ہے تو دلی سرکار کا یہ آنکڑا ہے کہ اس سے تیرہ پرسنٹ کی کمی آتی ہے یعنی دلی سرکار نے سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے کہ جب گاڑیاں آرڈ اور ایون نمبر کے حساب سے چلتی ہیں تو اس سے گاڑیوں کا پردوشن تیرہ پرسنٹ کم ہو جاتا ہے لیکن اصل میں اس آنکڑے کی بھی اپنی ایک الگ کہانی ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت مسٹری ہے دلی کے کل پردوشن میں گاڑیوں کے ٹریفک سے ہونے والے پردوشن کی حصے داری ہے سترہ پرسنٹ اور اب دلی سرکار کہہ رہی ہے کہ اس پردوشن کا تیرہ پرسنٹ اور ایون سے کم ہو رہا ہے یعنی جو سترہ پرسنٹ پردوشن ہے اس کا تیرہ پرسنٹ اس سے کم ہو جاتا ہے اور ایون سے حساب نکالنے تو اور ایون سے دلی کا پردوشن صرف دو پرسنٹ ہی کم ہو رہا ہے یعنی دلی سرکار کے ہی آنکڑوں کو صحیح مان لیں تو اور ایون کی یہ یوجنہ صرف ایک دکھاوے جیسی ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے دیش میں سرکاریں لوگ تنتر کے نام پر اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کیسے لوگوں کو ہی الگ الگ یوجنہوں کے تحت پریشان کرتی ہے اس طرح کی یوجنہوں کے لیے انگریزی میں ایک شبد استعمال ہوتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں آپٹکس کہ یہ یوجنہیں جو ہیں یہ آپٹکس کے لیے ہوتی ہیں آپٹکس کا مطلب اس دکھاوے سے ہے جس میں سرکار ایسی چیزیں کرتی ہیں ایسے فیصلے لیتی ہیں جس سے لوگوں کو لگے کہ سرکار کچھ کر رہی ہے سرکار بڑی گمبھیر ہے لیکن اصل میں ہوتا کچھ نہیں ہے اب آپ خود سوچئے اور ایون کی یوجنہ میں ڈلی سرکار کا کیا کام ہے ڈلی سرکار تو یہ کہہ دیتی ہے اور نمبر والے دن اور نمبر کی گاڑی اور ایون نمبر والے دن ایون نمبر کی گاڑی چلیں گے لیکن اس کے علاوہ سرکار اور کیا کرتی ہے جو کچھ کرتے ہیں آپ کرتے ہیں جو پریشانی ہوتی ہے آپ کو ہوتی ہے آپ کو پریشانی ہوتی ہے پھر اس پریشانی کے بعد آپ کو یہ پتا چلے کہ اور ڈیوین سے ڈلی کا پردوشن صرف دو پرسنٹ تک کم ہوا ہے تو آپ کو کیسا لگے گا اصل میں یہ ایک ایسا ہمارے دیش میں ایک سسٹم بن گیا ہے کہ سرکاریں کسی بڑی گمبھیر سمسیہ پر پہلے تو خود ناکام ہوتی ہیں وہ کچھ کر نہیں پاتی اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے سرکاریں کڑے فیصلے لیتی ہیں تاکہ لوگوں کو ایسا لگے کہ ہم بہت گمبھیر ہیں اور ہم کڑے فیصلے لے رہے ہیں اس سے دو فائدے ہوتے ہیں جب آپ بڑے فیصلے لیتے ہیں کڑے فیصلے لیتے ہیں اخباروں میں چھپتا ہے میڈیا کی سرکھیوں میں آتا ہے ہیڈ لائنز میں آتا ہے اور اصل میں سرکار جو کڑے فیصلے لیتی ہے اس کا سیدھا اثر لوگوں پر ہی پڑتا ہے ان فیصلوں کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری بھی لوگوں پہری ہوتی ہے جیسے اگر آپ یہ آڈ ایون مان لیں تو سرکار نے تو تیہ کر لیا کہ آڈ ایون یوجنا لاغو ہو جائے گی لیکن اسے لاغو تو آپ ہی کریں گے اور دلی کے لوگ اس کے بعد باہر نکلنا کم کر دیتے ہیں وہاں کم ہو جاتے ہیں آپ کو پریشانی ہوتی ہے اور ساری پریشانی اصل میں آپ ہی کو ہوتی ہے اور یہ سرکار یہ اس لیے کرتی ہیں کیونکہ وہ اب تک پردوشن کے معاملے میں کچھ نہیں کر پائیں بری طرح سے فیل ہو گئیں اس لیے انہوں نے اب لوگوں کو ہی تنگ کرنا شروع کر دیا اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ بھارت کے لوگوں میں اسینشیلتہ بڑھتی جا رہی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھارت میں اسینشیلتہ بڑھ رہی ہے لیکن سچا ہی یہ ہے کہ بھارت کے لوگ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سینشیل ہے جو پردوشن کو بھی سہتے ہیں اور پھر پردوشن کو کم کرنے کے لیے اور ڈیوین جیسی یوجناوں کو بھی سہتے ہیں اور سرکار سے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے پردوشن کو کم کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا آپ نے پرالی کو جلنے سے روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا اور جب پردوشن بڑھ جاتا ہے تو آپ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام بند کر دیجئے دفتر مت جائیے بچوں کو سکول مت بھیجئے بچوں کی سکول کی کالجوں کی چھٹی کر دیجئے گاڑیوں پر پابندی لگا دیتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ سڑکوں پر مت نکلیے اور آپ کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں اس لیے اب بڑا سوال یہ ہے کہ لوگوں کو جاگروخ ہونا ہوگا لوگ اسے ایسے ہی سوئی کار نہیں کر سکتے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پردوشن کے ماملے پر کبھی ہمارے دیش میں کوئی دھرنا پردرشن ہوا ہو کوئی ویروض پردرشن ہوا ہو کہیں کوئی ہڑتال ہوئی ہو کہیں کوئی لوگ باہر نکلے ہو اور سرکار سے یہ مانگ کی ہو کہ یہ پردوشن تورنت رکھنا چاہیے ابھی سرکار نے نڑے لیا ہے کہ تیرہ تاریخ سے بیس تاریخ تک کا اور ایوین ڈلی میں لاغو کرنے کا جو فیصلہ تھا لاغو سے پوسپون کیا جا رہا ہے دیوالی کے بعد ڈلی کے پردوشن کی ستھیتیوں کی سمکشہ کی جائے گی اور اگر پردوشن کے اسطر میں اگر کوئی گمبھیر سینڈی میں اگر برہتری دیکھ ہی جاتی ہے تو آگے کا نڑے پھر اس کی سمکشہ کے بعد سرکار لے گی اصل میں ڈلی کی سرکار کو آڈی ون کی جگہ پرالی جلانے کی گھٹناوں کو روکنا چاہیے تھا لیکن اسے روکنے کے لیے ابھی سرکار کے پاس کوئی ٹھوس اپائے کوئی ٹھوس آئیڈیا ہے ہی نہیں ڈلی کے پردوشن میں پرالی کا یوگدان لگ بھگ چالیس پرسنٹ ہے اور ڈلی میں ابھی بارش کی وجہ سے پردوشن ضرور کم ہوا ہے لیکن پنجاب میں اب بھی بڑے پیمانے پر کسان پرالی جلا رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈلی میں پھر سے ایک دنوں کے بعد ایک یا دو دنوں کے بعد پردوشن وہیں پہنچ جائے گا جہاں بارش سے پہلے تھا اور پنجاب میں کسی اور کی نہیں بلکہ خود عام آدمی پارٹی کی ہی سرکار ہے آپ کو ایک گراؤنڈ رپورٹ دکھاتے ہیں پنجاب کے کسانوں پر ہر سالی آروپ لگتا ہے کہ وہ اپنی پرالی کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں اس بیچ میں سرکار نے انسیٹو منیجمنٹ کے تحت کچھ مشینیں میدان میں اتاری ہیں مشینیں ایک طرف جہاں پرالی کے بیلرز بنا رہی ہیں لیکن پرالی کے جو کھیت ہیں اس کے کونوں میں کچھ پرالی بچ جاتی ہے ہمارے پاس کوئی مشینری نہیں ہے کوئی سابسٹی نہیں دیتا ہم کو مشینری چاہیے بیلر چاہیے پلاو چاہیے وہ نہیں مل رہا کچھ نہیں مل رہا سرکار بول رہی ہے ہم نے ایک لاکھ سے زیادہ مشینیں خرید لی اور وہ مشینیں آپ نے کبھی دیکھی ہے دیکھ رہی ہے یہاں کوئی مشین یہاں دس بارہ پندرہ بینڈ میں صرف دو مشین ہے وہ کئیسے کام کرے گی جو کونے کی بات کرتے ہیں سو پرسنٹ اس میں دانا جمتا نہیں ہے جب کھونے بیٹھتے ہیں نرے گا والا کہتے ہیں تین سو کا ملتا ہے ہم کو تو کوئی ملتا نہیں دو ٹیز ہو کا مرینڈا میں موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں ایک طرف جہاں مشینوں کا استعمال کرتے ہوئے پرالی سے بیلرز تیار کیا جا رہے ہیں لیکن وہیں کس نہ کسی روپ میں کسان ابھی بھی پرالی جلا رہے ہیں